میری مہمان آج مہترمہ پربین شاکر ہے میں اور آپ ان کو ایک شائرہ کے لحاظ سے پورے ملک میں ان کو جانتے ہیں ملک سے باہر بھی ہم ان کو جانتے ہیں لیکن اسینشل انڈرسٹینڈنگ آپ کے اور میرے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پویٹس ہیں شیئر کہتے ہیں آج جب مجھے ان کا ریزیو میں بائیو ڈیٹا یا جیسے کرکلم بٹیا کہتے ہیں وہ ملا ہے تو میں تو غاشی کھا گیا ہوں پروگرام سے پہلے اس لئے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں دو ایم اے انہوں نے کیا ہوئے ہیں ایم اے لیٹرشا اور ایم اے لنگویسٹکس میں ماسٹرز ان پابلک ایڈنسٹریشن ان نے ہاورڈ سے کی ہوئی ہے اور ہاورڈ کو وہ تعلیم کے مکہ میں گنتے ہیں اتنی آلی ایم اے پڑھایا بھی ہوا ہے چار کتابیں مجموعہ انہیں کہتے ہیں ان کی مارکٹ میں آ چکی ہیں ان کے بارے میں ایک فکر و فن وردین شاکر فکر و فن یہ بھی ہے اور جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان میں خوشبو جو ان کی پہلی اور بہت مقبول سدبرگ بھی انہیں کی ہے انکار اور کلامی اور سب کے پیچھے ایک ہی فوٹو اور بڑی اچھی فوٹو اس کے علاوہ یہ ہے اور بھی ان کی ڈائمنشنز ہیں یہ گامنن سرونٹ ہے سی ایس ایس کا انتھیان دیا فورن سرونس میں کے لیے سیلیکٹ ہوئی فورن سرونس سے یہ جانا چاہتے ہیں جو ان کی ہے جو ان کی ہے دیجیم گروپ میں دیجیم گروپ میں آج کل کسٹمز میں بے شمار ایزازاد ان کو ملے ہیں جن میں پیدا پر فورمانس ہے فولبارت خوارت رسیدنس USA فیز امد فیز international award for poetry graduate award for best tv compreer literary programs zaہور نظر award for Urdu نظم Alamai national hijra award for poetry best probation award civil services academy best poet سر سید آدم جی لٹری اوارڈ فر خوشبو بیس پوئٹ اوارڈ اور فیلوشپس میں تھا عمر جیفرسون فیلوشپ ہارورڈ اور آنرز ان گرانٹس کی کافی لمبی لسٹ ہے کولم لسٹ بھی رہی ہے ٹیلی ویشن پہ ہے انکر بھی کرتی رہی ہے آج آپ سے اور حوالوں کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی پرمین شاہ کے صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں یہ بڑا امپریسیو آپ کا بائیو دیٹا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ تو عیاشی کا ایک ذریعہ ہے اور کیوں آپ بچوں کو روکتے ہیں رازق تو اللہ تعالی ہے یہ رازق تو بے شک اللہ تعالی ہے لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیں اس وقت آپ کی آبادی کوئی ایک سو سترہ ملین کے قریب ہے دو ہزار میں ایک سو پچاس ہو جائے گی ریسورسز تو وہی رہیں گے تو ہم اس ایک سو پچاس ملین کو کیسے فیڈ کریں گے اور صرف فیڈ کرنا ہی مصلہ ہے ہیلس بھی ہے ہیلس بھی ہے سکولنگ بھی ہے اور زندگی کی سو چیزیں ہیں اور نوکریہ میں کدر سے آئیں گے زندگی میں دھچکا لگے تو کیسے اسے آپ ٹیکل کرتے ہیں شاک پرکس ٹھیک رکھتے ہیں شاک پرکس ٹھیک رکھتے ہیں ٹھیک رکھتے ہیں اور دھچکے لگے آپ بہت کئی ہیں بہت کئی تیج کو بیمار کھا ٹھیک رکھتے ہیں کیا دھچکے لگے ہی لگے آپ کے مجھے کئی ہیں مجھے 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 صرف سکیتے ہیں وہاں پہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے اچھا it's a very hard life to lead اور میں پوشش کر ہوں کہ اس کو بنا سکتا ہوں رشتے بگر آتے ہیں نہیں نہیں it's too late کیا ہمیں رشتے بگر آتے ہیں آپ ہمیں دپرس کر رہے گی بات کر کے ماشاہ بیٹا شاعری کرتا ہے بلکل نہیں کرتا آپ کو بتا ہے جو نیورو سرجن بننا چاہتا ہے میرے خیال ہے اس کا سببی ہے کہ one case is writing it home بیٹا شاہر یہ خود کلامی یہ آپ کی this is not the latest آپ کی بارنی کتاب بھی بنی ہے یہ ہے چھپی ہے چھپی ہے بنی نہیں پرہین شاہر فکر افان یہ فوٹو کو پرانی ہے بہت پرانی ہے نہیں بہت پرانی ہے نہیں آپ نے تھوڑا سا میری طرح ویٹ پٹ آن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے states میں تھی بہت زیادہ پھور کھانا اس میں آپ کے بارے میں articles اور assessment اور خوشبو ہے وہ تو ہم دیکھ لیے اور پھر یہ ہے میں ٹائٹل پڑھ کے دکھا ہے سرد بھر اور ہر کتاب کو پیچھے فوٹو وہی ہے یہ فوٹو آپ کیوں نہیں چینج کراتے ہیں فوٹو کیوں چینج کراتے ہیں جو 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 ہے نا وہ لیٹسٹ ہے انہیں لیٹس مراد دو سال پر آئے اور کتابیں جو ہیں سیونٹی 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 کی ہیں تو جو میرا پرنٹر ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو بیچار کتابیں خریب میں تو آپ کتاب تصویر یہی رکھیں اور یہ خود کلامی ٹائٹل کون سے جیسٹ کرتا ہے کتاب تصویر یہ مل کر میں میرا پرنٹر پپلشر ہم مل کر ٹائٹ کرتے ہیں چلیں جی خود کلامی سے ہمیں خود اس سے پہرے ادبی دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کو یاد رہا ہو یا جس کو آپ نے محضوظ کیا ہو یا بڑا سٹرنج ہوا ہو آپ کے ساتھ ہاں کئی واقعہ سٹرنج ایک واقعہ میں آپ کو شاید بیکار میں بہتے ہیں کیا ہوں شیر لکھتے رہتے ہیں اور کس کام کی لیکن اگر کسی کو اس سے کوئی سکون مل جائے میں خیال بڑا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں کراچی میں نے اس وقت پوسٹنج تھی کسٹم آنس کراچی میں پاس فیصلباد بیسٹیک جیل سے خطایا وہ اس آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی اپیل ہو کر چکا تھا شاید صدر ملکت کے پاس گئی مرسی پٹیشن اور اس کو کوئی اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ بچا اس نے مجھے خط لکھا اور اس نے لکھا کہ یہ سیچویشن ہے مرنے سے پہلے میں آپ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں اچھا آن طور پر میں خطورت کے جواب نہیں دیتی فین میل کا جواب بالکل نہیں دیتی پاکستان میں کوئی خاتونی افورڈ نہیں کر سکتی لیکن میں نے اس کی خط کا جواب دیا اور میں نے لکھا اس کو کہ مجھے اس پاس سے کوئی دلچس بھی نہیں کہ آپ کس کیس کے تحت اندر ہوئے اور جسٹیفائید بھی نہیں ٹھیکنے میں بننے سے پہلے آپ کی خواہش ہے میں نے کتاب کو بھیجی اور میرا ایک بیج میںٹ اس وقت وہاں ہے اس بھی تھا میں نے اس کو فون کیا تو انشور کہ کتاب اس تک پہنچ گیا اس تک کتاب پہنچ گیا مجھے اس کی بڑی خوشی کہ جانے سے پہلے اگر اس کی یہی خوشی تھی تو میں قابل تھی کہ اس خوشی کو پورا کر سکتا اور ایک آ دفعہ جو بے کل مجھے انہوں نے فلوڈی میں گر گئی ابھی شیئر کہیں آپ کی طرح کا ایک پرگیم تھا وہ سٹیش ہوتا خوشبہ پہرنٹل فروزہ میں سٹوڈنٹ تھی این آنرز فائنل کے سور تو یہ تیہ ہوا تھا کہ نوجوانوں کے محفلے ایک خاتھوں پرانے جنرشن کی بھی آئیں گی اور ہماری جو بتتمیزیاں ہیں وہ ان پہ فقریں لگائیں کافی حد تک رہاست پرگیم تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا ٹپ یہ دی گئی تھی کہ آپ یوٹھ پر کوئی نظم میں رزین بھی تھی کہ میں یہ کچھ چیز لکھ سکوں کی وہ بھی بیلکل بدل گئی بڑی بھی اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی نظم لکھتا پرگیم جا رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے نیچے پاس لوگ بیٹھے جس میں ایک ایسے خاتم کے بارے جو نوجوانوں میں فلوڈی میں گر گئی اگر میں نہیں لکھتا یہ ہو سکتا تھا کہ میں نہیں لکھتا ضروری نہیں کہ آپ خوکاد ہے اور آپ فورن شہ لکھتا ہوں کوئیٹ پاس بیٹھتی ہوتی اور اگر لکھتی اور ویسی نہ ہوتی جو لوگوں کی توقع بڑا ایڈیٹ ریکارڈنگ چل رہی ہے آلیا کی گفتگو اور لوگوں سے ہو رہی ہے اور وہیں بیچے ہوئے جبکہ مجھے شائری کیلئے تنہائی بہت ضروری میرے لئے انہوں نے وہ نظم لکھی اور اس کو پھر میں نے مشہور مصرے پر ختم کی آگلے وقتوں کی کبھی ہوت ہوئیں آپ کیسی مشاعروں میں نہیں نہیں کبھی نہیں یہ شرمندگی کیونکہ وہ احمد فراز کہتا ہے کہ کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہوت ہونے کے لئے آتے ہیں مشاعروں میں اور شاعروں کو ہوت دوتے ہیں اور وہ اس کو سیرسلی لسمتے ہیں داد بھی جاری ہے اس سے پہلی میں آپ کو آگلے اس سے لوگوں نے بہت پہلے آپ نے وہ واقعہ سنایا ہے اس نے کہا مرنے سے پہلے آخری خواہش وہ آپ نے واقعہ سنایا ایسے آخری خواہش پہلے ایک اور باقیہ میں آپ کو سنا دیں وہ ایسے بندہ اس کے بکت آگیا فانسی دینے کا تو اس سے آگیا کہ آخری خواہش کو ہے اس نے کہا ہاں ہے اس نے کہا کیا آخری خواہش اس نے کہا میں نے تربوز کھانا ہے اس نے کہا ابر آج کل تو سردیاں تربوز تو گرمیاں میں ہوگا مر میں کوئی جلدی نہیں آخری خواہش چاہتر ہوئی جلدی نہیں یہ مجھے احمد فراز میں سنایا ہے فراز شاعر کیسے ہیں بہت اچھے شاعر ہیں اور چند ان شاعروں میں سے ہیں جو عوام اور خواہش میں یکسان طور پر مقبول ہیں ویڈی ریر تھے اچھا میں یہ پوچھنے بغیر آپ نے کہا ایسی بات نہیں کرنا میں پوچھوں گا آپ جواب دیں کہ پر ہر آرش صاحب سے کیا جگڑا تھا کوئی جگڑا تھا خود کلامی اس پر بھی انشاء آپ کیا خود کلامی اس میں آپ کو خود کلامی اس میں خود کلامی اس میں ہوا بھی سر تھی کچھ تھا ترا خیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات وہ آدھی رات کی رات وہ پورے چاند چاند بھی انچائد تھا اس پہ ترا جمال بھی سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا ایک دفعہ تو رک گئی درد شما ہو سال بات اچھ دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی ترش کے دیکھ لیں شیشہ گران شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بات اچھا اب جو پلٹ کے دیکھئے بات تھی کچھ محال بھی میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ تو آسیوں گرا بھول گیا سوال بھی ایک نفع سے دیکھیں میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ تو آسیوں گرا بھول گیا سوال بھی گاہ قریبِ شاہرک گاہ بئیدِ بہمخاب گاہ قریبِ شاہرک گاہ بئیدِ بہمخاب اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا بسار ہوئے آخر شیر ہے کہ شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا موجی ہوائے کوئے یار کچھ تو میرا خیال ہوئے کوئی بے شمار زیوشے بتا آپ کو جانا ہے کپڑے شپڑے کو بہت زیادہ بنانے چاہیے پروپٹی کو بڑی خڑی کرنی چاہیے نہیں مجھے کتابیں جمع کرنے کا شوق بہت زیادہ ابھی بھی میرے پاس میں خیال خوشی کا مفہوم کیا آپ کے سامنے بہت مشکل سوال ہے جو زندگی کو بہت لیبنگ بڑھا لگے کہ جو زندگی جو زندگی مجھے محبت ہوگئی ہے جو زندگی مجھے محبت ہوگئے صرف مرد سے ہی عشق ہو کیا اپنی اپنی ذاتوں سے نہیں عشق ہو سکتا اساتذہ سے عشق نہیں ہو سکتا وہ عشق نہیں ہوگا وہ نہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں عقیدت عقیدت میرے اپنی میری اپنی رفنیشن جو ہے انہیں نفاز کی اس نوٹ ایسک ایک دم ہوتا ہے کہ گرو کرتا ہے میں پروب کرنا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے لائٹنی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو دہز کرتا ہے ہے تپر پرسنگ ورانا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کش لوگوں کے ساتھ بہت عرسی سے ہوتا ہے آپ اینے ہوتے ہیں یہ بھی پاسیبیلٹی ہے یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کش لوگ ہیں تھنڈر اور علیٹنگ یہ بھی پاسیبیلٹی ہے لیکن میں خیال زیادہ جو لاسٹنگ ہے وہ پہلا کیس ہے تھنڈر اور علیٹنگ تو ختم کرنے آکے گیا عشق میں اظہار عشق ضروری ہے کی محسوس ہو جاتا ہے لیکن آپ کی مراسل میں نویت بہت جلدی اس ستیج تک پہنچ جاتی ہے when you don't have to talk آپ کی خاموشی گویا ہوتی انسان اس کیوں کرتا ہے اس لیے کہ ان ریٹرن اشک ہو کہ اشک کرنا ہی بائی اچسلف ایک کمپلیٹ عمل ہے دیکھیں تھوڑا تو آدمی چاہے گا کہ رسیپروکیٹ ہو میں بالکل نہیں مانتی کہ میں بالکل نہیں مانتی کہ آپ تنہا یک طرفہ یہ شاید پرانے زمانے کی داستانوں میں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا اب تو نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ڈیمانس کا ہاتھ دکھیں دوسرے آدمی کا دم تو نہیں کرک جائے گا بریدی اس پیس دونے چاہیے دیکھیں دیکھیں انٹینسٹی اپنے کی کیا ہے جان دے دیں دے دیں دو دوسرے کی ماشر کیا کپنے سلفلس ہیں آپ دوسرے کا کپنا دھیان کرتے ہیں اچھا آپ کی اپنے انٹریسس کی اس حد تک سانوی ہو جانتے ہیں سنٹری پیس ایک اور آدمی کے آپ کی زندگی ہو جاتی I consider that life اشک میں ہے محبت جسے ہم کہتے ہیں انگلی ہے کہ محبت اس میں ایک طرح سے دینا ہی دینا give of yourself, give of everything قربانی is اشک measured by the amount of sacrifice you make قربانی ہے ایک یارڈ سٹک ہے اشک آپ نے کی ایک one of the yardstick is this how much you can give up یہ تو ہے it is there it has to be there جب اشک ہوتا ہے انسان جب اشک کرتا ہے تو کیا دوسرے وہ تلاش کیا کرتا ہے اپنا میار تلاش کرتا ہے اشک میں ایکسٹبیلٹی ہوتا ہے جیسے یاد نہیں ہو قبول ہے مجھے نہیں آپ کے ذہن میں کوئی میار ہوتا ہے کوئی امیش ہوتا ہے زیادہ تر cases میں تو you are in love with that image یہ اتفاہ کی بات ہے کہ آپ کو وہ incarnate کہیں مل چاہتا ہے this is rare rare تھے مل جائے تو فبہا نہیں تو وہ آدمی تلاش میں ہی رہا تھا اور تلاش بھی رہنا چاہیے یہ میں ڈوسنے میں اسے پوچھنے میں کیا رہا ہے اشک میں ڈسپوائنٹمنٹ ہو تو اسے کیسے ٹیکل کرتے ہیں کیونکہ ڈسپوائنٹمنٹ ہو تو ہوتے ہیں ہوتی ہیں یہ سمجھ لیا جائے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ انسان ہے فرشتہ نہیں اور غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کے علاوہ نیگٹیو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں آپ اس انسان کی ذات سے محبت کرتے ہیں یا صفات سے یہ ٹیکل کر لیں بڑے مسائل حل ہو جائیں زات سے کہ کہ صفات سے صفات تو ختم ہو سکتی ہیں بدل سکتی ہیں ان کو تبدیلیں آ سکتی ہیں زات تو وہی رہتے ہیں اور آپ اس آدمی کو اس کی تمام طرف نیگٹیو اور پوزیٹیو صفات کے ساتھ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں پھر یہ چیزیں آپ ان کی طرف جاتے ہی نیسپوائنمنٹس ہوتے ہی نہیں پھر اگر نیگٹیو زیادہ نظر آنے شروع ہو جائیں تو شاید عشق کا جذبہ کو اٹھنڈا پڑ رہا ہے رہا ہے میری تیاری ہی ہے میری دوست چون سٹوڈیو بیچے میں ان سے اعتفاق نہیں کرتے ہیں کئی دفعہ عشق ایک حیبڑ عادت بن جاتا ہے ایک گروپ سا بن جاتا ہے اسی میں آپ خر رہے ہوتے ہیں جو پاسٹ والا عشق ہوتا ہے آپ اسے ریلیو کر رہے ہوتے ہیں وہ کب کب مرد دفن ہو چکا ہوتا ہے کیا نکلتے نہیں اس سے ممکن ہے کہ اس عشق کی کلنیکل ڈیت ہوئی ہے اچھا ممکن ہے کہ اس عشق کی کلنیکل ڈیت ہوئی ہے کوئی مسنوی تنفس کو کسی طور سے کہیں سے مل رہا ہے کمپلی ڈیت اس کا عشق نہیں ہے ہو سکتے اور اس یہ ایک آدمی کی جلت میں تلاش کر اچھا فیزیکل بیوٹی کتنی ضروری ہے عشق میں کچھ زیادہ نہیں کچھ زیادہ نہیں اینشن ہوتی ہے باز کسیس میں بعض لوگ صرف چہرائیں دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے اس بھی اس طرح دھیان نہیں دیکھتے ہیں پھر بعد میں روتے رہتے ہیں ٹکریں مارتے رہتے ہیں but what matters is the grave matter matters is the mind تلکہ آپ کے چہرے پہ روشنی تو زہانت سے آتی ہے وہ نہیں ہے تو پھر یہ تھوڑی دیر کا ایک دھماکہ ہوا ہے خوبصورتی ہے خوبصورت چیز ہے لیکن اس طرح کے رشتوں میں اور جہاں ایک خوبصورت بات ہو when you're talking of love تو پھر یہ ثانوی ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک خوبصورتی کا میار کیا ہے what is beauty میں ایک کلاس میں اپنی کبھی کبھی پڑھاتا بھی ہوں سعید صاحب بیچے ان کے خیال ایک انہیں دیفنیش ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں تو اسے کہ اندھے کو اگر بے دیا جائے سلک تو کچھ نسائی سے انہیں دیکھیں تو ہاتھ لگائے گا تو یہ خوبصورت ہے تو اسے پچھا جائے کیوں تو وہ کہتا ہے کھہتا نہیں smoothness خوبصورت ہے خوبصورت ہے تو یہ خوبصورت ہے نہیں آپ کے لئے نہیں possibility میرے لئے خوبصورت انسان یا منظر یا بات وہ ہے جو میرے دل کو چھوے اور میں رک جاؤں میری سانس رک جاؤں میری سانس رک جاؤں سلسلللی خوبصورت ہے خوبصورت ہے یا آپ کو خوبصورت چہرہ ایسے چہرہ نہیں ہمارے ملک پہ آپ رک جاتے ہیں ان کو دیکھا ایسے ذہین لوگ ہیں ایسے ذہین لوگ ہیں ایسے باتوں پہ بے ایسے بیٹھا ہوں ایجازتان بٹالوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوں ایسے رضا کازم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ جو میں بہت ساتھ بیٹھا ہوں آپ کی طرف سے ملک پہ بے ایسے ایسے چھوے اس کو صرف فیسیل یا فیشل بیٹھا ہوں ایسے خواب سے زیادت ہیں سورتی کو آپ کو اپنی کیا آدھا چھلگتے ہیں ایسے باتیں ہونے کے بات آپ کے خاموشی چھلگتے ہیں اور ایسے بروغہ مجھے اپنا سنسو فیومر پسند ہے کیونکہ اس نے مجھے میں جا رہا ہوں مجھے زندگی کو میری لئے طول روبل بنایا رہا اور جب ہی کوئی مشکل وقت آیا مجھے ایسی اللہ مجھے ساہ رہا دیا مجھے شاہ رہا دیا ماہ ممہون اور میری خوٹا سا حل کا دوستوں کا اور اس کے سب کی عدیب شاہر نہیں بلکہ پرکٹس اگل کوئی ہے ہی نہیں ادب کا شاہر سب میں انسیب میں ہماری در نومیٹر ہوئی یہی کہ we all share a sense of human حمارہ ٹھیکی بلکی تو لافتی بھی صحبت کیا نسلی بلکی تو لافتی بھی ایک سیم تین دوست کی دفنیشن کیا آپ کیا جو آپ کی بات آپ کی کہے وغیر سولیں کہنے کے ضرورت نیرکتے ہیں نیرکتے ہیں نیرکتے ہیں مجھے سکتا ہے اور میں اس ماملی میں بہت خوش کس مات ہو نہیں کہ تھوڑی سک دوست ہیں تھوڑی بنتے ہیں لیکن میرا بات دہان رکھتے ہیں میری توست ہیں they are just one call away from me چکہ Aristotle سے پوچھا گیا دوست کی دفنیشن کیا who is a friend جس نے کہا friend is a person who is always do what he thinks is in your best interest not necessarily asking you کئی لوگ کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو آپ اسے کہیں کہ میں چل کے قتل کرنا ہوگا جو نہیں وہ آپ بات کر رہے ہیں are you a good housewife آپ گھر میں گھنڈے کاٹ کے بڑی خوش ہوتی ہیں کہ آپ کے بھو آرہی ہو پیاز کی اور لچسل کی اور ہاتھوں سے بھو آرہی ہو یہ نہیں کھانا بنا لیتیوں اور پہلے نہیں آتا تھا لیکن میرا بیٹا بہت چٹو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھو سیکھنا پڑا اور اب ٹھیک ہاتھ بنا لیتیوں مجھے یہ دھیان رہتا ہے کھانے سے زیادہ یہ کہ گھر میرا آرہ میں رہے ایسے تو شاید نہ لگیا اور نیٹ کلین ہو نیٹ کلین ہو آپ تولیہ مہینے بعد بدل لیتی ہیں کسرت سے کہ تھوڑی تھوڑی لیکن بہت صافٹ شور نہیں مچاتی خوشبو کا مضبط ہے ہمارے ریسکوز پاک میں لاہور واک کرتے ہیں خواتین جاتے ہیں گزر جائے تو ناک بند ہو رہے اتنی خوشبو لگا کے جاتے ہیں بلکر نہیں خوشبو تو یہ ہے کہ بہت قریب ہوگا اس لنے جنرل پبلک آہ پورا مالائی شنگ رہا ہو اس کی نہیں 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 ہے صحیح لیکن حسین دفتر نہیں لاتے ہیں فوڈ کھانے کے بارے میں آپ پتکلر ہیں؟ نہیں کچھ ہاتھ نہیں anything well cooked including stories ہونا چاہیے آپ گفتگو کرتے ہیں بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں اٹھا گھٹو کر دالنے کو شکر کرتے ہیں language کو نہیں جو ہوں وہ ہی سامنے رہنا چاہتے ہیں بہت بڑے بڑے ہاتھ تو اب اس بیچاری کو سکتے ہیں چاہ گوڑ سٹوری ہے جیسی ہے کہانی اچھی ہے یہ ہی بتانا تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کو کتنا صدمہ ہو اس کی ضرورت نہیں تھی تو ہمارے اکثر یہ لوگیں کرتے ہیں کہ یہ ظاہر کرنے کے لئے وہ کتنے لائک آئے گئے اس کی ضرورت کرتے ہیں be simple and natural be yourself مصیبت یہ ہے کہ اس be yourself کی ایک مصیبت ہے ایک پہلا ہے پہلا ہے کہ you must first know yourself پہلے اپنے آپ کو پرکھیں تو ساہین تبھی تبھی be yourself ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کس کو impress کرنا چاہتے ہیں مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے وہ پھر ان کی شخصیت بن جاتی حصہ بن جاتی تو خیر جس کا ذکر میں نے ابھی کیا وہ اس بیچاری کے لئے کبھی کہ آپ سے کوئی گھڑیا بات ہو جائے کسی کے ساتھ تو آپ اپنے خود اپنے آپ کو کوئی ملامت ہوتی ہے کہ یہ نہیں یہ نہ ہی کرتے ہیں ہمیں تو اچھا ہے کہ گھڑیا بات کے بھی ہوتی نہیں 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 اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو کافی کرس کرتے ہوں کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہتا ایسا ہے آپ بڑی سوفٹ سپوکن خاتون ہیں ہے نا آپ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں میرے لگتا ہے جیسے آپ کو غصہ آتے نہیں بہت آتا ہے بہت آتا ہے آپ کا لہجہ اگر آپ اچھلے کالے سے شروع ہو جاتے ہیں بات ساتھ کے سور سے پھر آپ گفتو کرتے ہیں بلکل اور لڑتی بھی آپ دلیری کے ساتھ ہیں نہیں اگر میں کنونس ہوں کہ میری بات صحیح ہے پھر تو ایل ریز مائی وائس لیکن یوشوال ہوتا ہے کہ میرا اینگر کوڑ اینگر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور میرا اندفرنس میرا غصہ ہے میں کوئی مار کو ٹائی نہیں کرتی نہ زبان چلاتی ہوں میرے لئے یہ چیو اتنی ہرٹن ہوتی ہے کہ کسی نے کسی نے کوشش کیا غلط رہا ہے ایسا ہوتا ہے گانا نہیں آپ نے سیکھا کبھا کوشش کی تھی کبھا بس پھر شاید کی طرف آپ جلا تو ایسا ساہ کرتے ہیں اسی بھی آپ دو بلا کر ہمیں بتانے لیں نہیں نہیں اصلا میں دیبیتر میں تھی اور شیئر دلکتی تھی مجھے پھر ایک رستہ چھناتا دونوں الگ الگ راستہ ہیں میرا ساب سے میں بڑا آشد کرتا ہوں کوئی اچھی بات کوئی کہا جائے نا سکتا ہے میں فیل رشک میں ام جیلس اف اونی ام جیلس آف اس انٹلیکچول سپریورٹ ہے تو ہم ٹھاک جاتے ہیں ان کے گھر میں گیا تو انہیں ایک بات کیا ہے انہیں ایک بات کیا ہے انہیں بخاری لونلینس ایک چیز ہے اور صالیتیوڈ ایک چیز ہے صالیتیوڈ بہت ضروری ہے کیا فرق ہے دونوں بہت ضروری ہے اپنے آپ سے ملنا بہت ضروری ہے اچھ بہت ضروری ہے مجھو آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پہتے ہی ہوتا کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں کیا پہتے ہیں اور یہ بڑی حوصلی کا کا ہے ٹھیک ہے اور فنکار کی تو اغملین ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ سے پہتے ہیں میں تو وکیین ہوں مجھے تو نہ دیکھیں پہتے ہیں جسٹ آجے فرنٹ ہی کھڑا ہے اپنے ساتھ ملاقات کرتا ہے مسیمت ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنے آپ سے ملاقات صحیح ہو جائے تو اپنے اوپر کہہ کرنے کو دل کرتا ہے you feel like vomiting on your own self then you should do then you vomit on your own self and clean it clean yourself then you should clean yourself a new person ممکن ہے کہ اس لاروے سے ایک ٹکلی نہیں کھلا تو اگر روز ہی اُلٹی کرنے کو دل کرتا ہے تو اگر روز ہی اُلٹی کرنے کو دل کرتا ہے تو اگر روز ہی اُلٹی کرنے کو دل کرتا ہے وہ جگہ لاہور میں پڑھ کے سنائیے موکر میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں دیکھیں آمین 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 سنائیے کوب کوب پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری وزیرائے کی کیسے کہتوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر چاہی کی تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے بات اچھا تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے تجھ پہ گزرین قیام شب تنہائی کی اس نے چلتی ہوئی بیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آگئی تاثیر مسیح آئے گی آپ ریلاکس کیسے کرتے ہیں کوئی اچھی کتاب پڑھ کر میوسک ست کے یک لونگ وک اکیلے اکیلے وک کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں میرے خالے آیا اکسر میرے بیچے نے مجھ سے کہا ہے کہ سوچھ مجھے ہر آئے گا آپ مجھے ہتا ہے میرے خواہر جا ہوتا ہے میرے دوشی کتاب ہے کشبوock میں تو نہیں لیکن سبق اور پھر خود کلامی میں آپ کو بتن اصفات ملے کہ وہ ذاتی حوالوں سے بھی ہے اور ملکی حوالوں سے بھی ہے میں بالکل normal نہیں ہوں کوئی شاعر بالکل normal نہیں ہوتا اگر ہے تو وہ شاعر نہیں ہے ٹھوڑے سے تھڑکیں ہیں ٹھوڑے سے کار پاگر لیکن نایم صاحب یہ divine madness ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہوتی تو آپ کو paradise loss پڑھنے کو ملتی شیکسپیر پڑھتے آپ مسجد ایک کرتبہ پڑھ سکتے تھے یہ ضروری کچھ لوگوں کا معاشر میں اب نورمال ہوتا ضروری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے کھومتے پھرتے ہم شاعر لگتے ہیں میں نہیں لگ سکتے پتہ نہیں کہسے لگتے آپ کیسے لگتے ہیں آپ کو جانتے ہیں کہ میں آپ کو جانتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کہ something is cooking brewing up لیکن usually walk کرتے ہیں i walk a lot اور میں اس وقت لگتے ہیں اور ویسے میں اپنے پاس شوٹی سی ڈائجی رکھتے ہیں کبھی کچھ فلیش کر جائے کوئی لائن کوئی مصرہ کوئی نظم کا ایسا اس میں اس میں نوٹ ٹاؤں کر دیتے ہیں کونسے ہلکیں ہیں بڑے ہمارے ہاں ہمارے ہاں دیکھیں ایک تو قاسمی صاحب کا گروپ ہے ٹھیک ہے اور ایک برغزی راہ کا گروپ ہے اچھا اور فیس صاحب کا گروپ ہے جو اوور لیپ کرتا ہے دونوں میں کیونکہ میں نہیں مانتے کہ جو شخص قاسمی صاحب کے کیمپ میں وہ فیس صاحب سے کسی طور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کراچی تر و تر وہ فصل وہاں چلتے رہتے ہیں وہ شائر عام دور پر غریب غربہ ہی رہے ہیں ہاں نہیں ملکل صحیح غریب غربہ کیونکہ ان معاشرے میں شائر کو کبھی اس کی جائز حیثیت دی نہیں انٹرٹینر تو وہ بہت اچھا ہے پوسٹ ڈینر آئیتم بھی بہت اچھا ہے ٹھیک تیکن اس کے بعد نہیں پھر جائے اور فاکے جائے بلکہ ہو سکتا تو سواری کے بعد نوازے خود ہی کرے مشارعہ کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا یہ شہروں میں مشارعہ ہوتے تھے پہلے تو مشارعہ کے بعد انتظمین بھاگ جاتے تھے تو یہ جو ہمارے پاکستانی باہر گئے اور آباد ہوئے شروع کر ساتھ تو سروائیول میں گزر گیا پھر اس کے بعد ان کو کلچر چاہیے تھا ٹھیک تو انہوں نے آرٹیسٹ فنکار شائر امپورٹ کانے شروع کی تو اس انٹرنیشنل سرکیٹری پھر مشارع جی ہونے لگے اور میں بھی کئی پانس جی جس میں کہ میں کینیڈا یو ایس اور انگلنڈ بہت ہے ہمارے پاس دینے کے لیے دنیا کو کنے بہت رچہ فوک ہیریٹیش کہ آپ کہیں ہمارے لوگ جاتے ہیں باہر تو وہ دنے جس گیٹ کریزی ارلنگ فکیر اور آپ کے جن کے بہت نوسیتہ دیالی آپ کی پلٹکل پرسنالیٹیز آپ کو کونسی پسند ہیں کس کیا فین مجھے بھٹا ساب بہت پسند ہے اچھا کیونکہ ایس گروہ اپ ایس گروہ اپ ایس گروہ اپ پلٹکل ٹھیک اور جو ایک پلٹکل لیڈر میں کرسما ہوتا ہے بھگر ڈائنیمیس مجھے سب کچھ ان میں نظر آتے تھے پھر وہ بہت اچھا بولتے تھے اور لبس میری میں نے ماری زندگی میں لبس کی اور لگتا تھا کہ وہ کوئی نئی چیز ہمارے میں لے کر آیا ہنپ نئے خواب اٹھو میری دنیا کی ذریبوں پر چکایا وہ مجھے اس کی عملی تفسیر مو نظر آتے تھے لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک میں تو سرودن تھی اتنا مجھے پلٹکلی اتنی اویرنس میرے اندر نہیں تھی کہ میں سمجھتی کہ ان کی پالیسیز کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں لیٹر آن جب تاریخ کی تاریخ بھی ان کی ایسی سنننکو انیلائز کیا تو کہیں کہیں ایسی سپورٹس میں جو نظر آئے جو نہیں ہونے چاہیے مثل میں ہم کی ایسی پالیسی سے بلکل متفق نہیں ڈال میں سمین فیکٹری اساسیت کھولی میں کچھ فک ہے آپ دونوں کو کیسے نیشنلائز کر سکتے ٹھیک ٹھیک لیکن انہوں نے جو غریبوں کو عزت نفس کا احساس دیا یہ اتنا بڑا ان کا کارنامہ کہ صدیاں ہم گزر جائے لیکن ہم دوبارہ یہ چیز اس طرح اس سپیچ سے نہیں کریٹ کر سکتے یہ ان کا بہت بڑا کمات اور پڑے لکھے آدمی تھی مجھے پڑے لکھے آدمی بہت اچھے لگتے اچھا جی پڑی میں اگر بانتے اسی میں وہ کہتے ہیں بہت پسکتا اس لئے مجھے بہت چلتا آپ نے کم فیصلہ کہ آپ سبل سروس بننا چاہتی ہیں انہیں 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 بلکل بھی نہیں میں تو ماسٹر کرنے کے بعد لٹریچر میں بہر جانا چاہتی ہیں پسکتا پسکتا میں نہیں جا سکتا مجھے پتہ نہیں تھا کہ پسکتا کیسے جاتے ہیں ایک مکانوز میں جو بات میں پتہ چلتا ہے خیلی میکانوزم میں جو بات میں پتہ چلتا ہے جی اسے مجھے نہیں پتہ تو میں نے کہا چلو پڑھا لیتے میں اتحان دیکھ کر اپنے کالج میں گئی تھی تم کیا کر رہے ہیں پڑھا نہیں لگی پھر ایک رمیشن گئے پڑھا نہیں لگی پڑھا نہیں لگی پڑھا نہیں لگی مجھے بھارت سلوشن ہوا پڑھانے شروع کرنے کے بعد کیونکہ سٹوڈنس پڑھنا نہیں چاہتے تھے میرا سب یقی بھی ایسا تھا ان میں سے اکسر یہ تو انگریزی کلاسک سے شروع کرتے تھی چو میرے پاس آتے تھی ان کے لئے دیکنس یا سٹیفن لگا ہی ٹو مچ تھے میں ان کو جین آسٹن پڑھا رہے گا کوئی کمینکشن مجھے یہ اساس تھا کہ بس میں دیواز سے گفتبو کر رہے ہم تو جب اس سے نکلنے کے لئے میں نے سوچا کہ کچھ تبدیلی آنی شاہی ہے تو اس نے ایک سوچا کہا اس نے ایک سوچا کہا سرکاری ملازمہ کو اجازت ہوتی ہے پچیس کے بعد بھی سو ایک سوچا کہا میں نے ایک سوچا کہا پھر میں نے باپسی کا کوئی رستہ نہیں بس میں آئے گا آپ کو پتہ نہیں گفتگو اپنی سننے میں مزا آئے ہمیں آپ کی گفتگو اور یہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی گفتگو میں نے انجوائے کی اس کے بارے میں نہیں میں نے بہلے کہا کئی لوگوں کا دور سے جانتے ہیں جب آپ ان کو ملتے ہیں تب بھی ان کا پتہ لگتا ہے پھر سے کوئی آپ پیغام دینے چاہتے ہیں قوم کو کوئی نہیں دینے چاہتے ہیں قوم ہے کونسا پیغام کوئی بھی پاکستان کی قدر کریں جی یہاں بے شک ایک سے بڑا تغفہ خدا نے ہمیں نہیں دیا